اللہ الرحمن رہی بہت اچھا پرگیم ہے ماشاء اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں آکر اور میں یہاں کی پریسپل بھی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے میرے سکول بہتی رونک ہے بچوں کے دم سے تو رونک رہتی ہے لیکنی آج یہ فیسٹیبل کے حوالے سے اور فیسٹیبل بھی روایتی کھانے کا مزا آگیا بہت اچھا کیونکہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ جنگ فونٹ کی پوٹ کی طرف سے آدھا جا رہی ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کیا برگر تو اس طرح کی چیزیں مطلب تو میرے خیال میں ان کو کہتے ہیں اس کے روایتی پوٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کھانے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے زیادہ تر پیزا اور کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی طرف ان بھولنے بچے تو یہ بڑا اچھا پرگیم ہے بہت اچھا لگا یہاں کی رونک دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اللہ پاکی سرانک کو یوں ہی سلامت رکھے ایسی لوگ ہنستے مسکراتے رہے اس طرح کے پرگیمز ہوتے رہے اور ارنگی ٹون کی رونکیں یوں ہی بہال رہے ہیں بہت بہت چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزیز رنجم میں اس وقت موجود ہوں ڈسکو مور پہ بلدیہ اسکول کے اندر ایک بہتی بہتین پرگرام اورگنیز کیا ہے ہمارے بہتی سینئر اور اچھے استاد جناب فیض خان صاحب نے مجھے یہاں کر بڑی خوشی ہوئی سے سوری ہے کہ اس نامرسائد حالات کے اندر انہوں نے یہاں پہ اس طرح کا پرگرام اندخال کیا جو کہ ہمارے کلچر سے مطابق رکھتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک مزائیہ مشارعہ کا پرگرام بھی رکھا ہے یہاں پہ گید و غزل کا پرگرام بھی ہے یہاں پہ کھانے کے مقابلہ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ مختلف تیراندازے کا مقابلہ بھی ہے یہاں پہ تو نوڈ آٹ کی فیض بھائی نے یہاں پہ بہت اچھا ہڈائزن سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے پرگرام اگنیز کیا ہے اور میں یہاں پہ جو آئے وے میڈیا والے ہیں میں ان کا بھی تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہ یہاں پہ انہوں نے آکر کی کی ہمارے فیض بھائی کی حسنہ افضائی کی اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو آگنائزر ہیں فیض بھائی وہ آئندہ بھی اس قسم کا پرگرام کرتے رہے اور میں اپنے دوست کلیک ہمارے سامنے موجود ہیں میں ان کا بشکریہ آدھا کرتا ہوں وہ یہاں پہ تشریف لائے اور میں اس لیے بھی شکریہ ظاہر ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ خاص کر اونگی کے اندر کسی طرح کا بھی پرگرام ہوتا ہے چاہے وہ میزیکل پرگرام ہو چاہے فن و سقاوت پرگرام ہو یا سیازی پرگرام ہو وہ ہر پرگرام میں یہاں پہ اپنی موجودی کی احساس دلاتے رہتے ہیں تو آئی پراؤڈ آف یو سر کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ کو بھی بھی مبارک بات میش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم نکالا اور ہم لوگوں کی حفظات دائی کی اور میں کیا کہوں انشاءاللہ ساللہ پھر ہم اورنگی ٹاؤن سے لیپ کرتا ہوں یہ فیس بھائی نے ایک پرگرام ارینج کیا ہے فیٹرابیل کے نام سے بہت اچھا بہت منتفرید انداز میں نے یہ پرگرام ہے پہلا پرگرام میں اس طرح جو اس طرح اورنگی میں ارگرنائز کیا ہے تو یہ کریڈٹ فیس بھائی کو جاتا ہے اور اپنے آرٹس کانسل والی کو جاتا ہے تو میں شکر گزار ہو کہ اس طرح کی ایویڈ اور ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اورنگیوں اور لوگ کو اس طرح کے ماہول مل سکے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ اورنگی ٹاؤن میں جیسے ایکسپو سینٹر ایکزیبیشن ہوتا ہے سیم سیم یہ ہم نے کرانے کی خوشش کی ہے یہاں پر دیگر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر مطلب یہ ایسے حالات میں یہ پرگرام نہیں ہو سکتا ہے صرف ایکسپو سینٹر کے حد تک محدود ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اورنگی ٹاؤن کی عوام کو موقع دیا جائے تو وہ ایکسپو سینٹر اور اس کا الگ ایک لیول ہے اورنگی ٹاؤن کی عوام کا بہت جذبہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس طریقے سے یہ بچیاں اور عورتیں ہماری حصہ لے رہی ہیں پیچھے کمپٹیشن میں بہت لوگ یہاں پر آئے ہیں بہت خوشی کا مظاہرہ کرنا اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم اس سے مزید بہت بہتر کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں ناظر بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب ہم نے نہیں کہا تھا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی ان لوگوں نے ان لوگوں کا بھی ان لوگوں نے اور اور اچھے سے اچھی اکٹیویٹی دیں اپنا انڈریٹ پرسنٹ دیں امید ہے انشاءاللہ بہت بہتر ہونے والا اور انگی ٹان میں اپنی نویت کا ایک منفرت پرگرام جو کہ فیض کان اور ان کی ٹیم نے مدش تقریب کے نقاط کیا ہے روایتی روایتی فیسٹیول کا اور اس قسم کی مضبط سرگرمی اور انگی ٹان میں ہونی چاہیے جو کہ فیض کان اور ان کی ٹیم نے سر انجام دیا ہے اور کیونکہ اور انگی ٹان میں کھیل کے میدان اور پارک نہیں ہیں لہذا اور انگی کے عوام کے لیے اس قسم کے ایونٹ کو ہونا بہت ضروری ہے جہاں پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ آزادہ محول میں آ سکیں اور انجوائے کر سکیں تو میں فیض بھائی کو ان کی ٹیم کو اور ان کی ٹان کی تمام سوچل ارگنیزیشن کو وہ ارگباد دیتا ہوں کہ ان کی ٹان میں اپنی نویت کا پہلا روایتی فیسٹیول انجام دیا جس میں بہت سارے لوگوں نے روایتی کھانا بنایا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ٹان میں بیاری کمیونٹی ہے اور بیاری کمیونٹی جو ہے وہ نت نئے کھانے بنانے میں مہار ہے زیادہ میں تمام کی تمام اور انگیانز کو ارگباد پیش کرتا ہوں ایسی پہلا بہت سارے لوگوں نے ایسیاتی کو پہلا بھی ہی سروں پاتھا ہے ہمارے کام پیش کرتے ہیں ہمارا پرموشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے بہت اچھا فیڈبیک ہوا اور بہت اچھی پرچیسنگ ہوا کیا ہے تبا کیا ہے ہمارے ساسی دسٹیبوٹ بھی کیا ہے تو اس کے علاوہ کافی چیزیں ہمارے مطلب بہترین چیزیں رہی ہیں تو یہ فیسٹیبر باقی بہت سمردہ سے ایسے فیسٹیبر کرنا چاہیے تو وہیں گی